بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابدو و ایا کناستائن میرے پاکستانیوں آج میں آپ سے کرونا وائرس کی بات کروں گا یہ ضروری ہے آپ سب کے لیے سمجھنا کیونکہ اس کے اوپر ایک ملک میں مجھے خوف ہے کہ افرہ تفریصی پھیل رہی ہے سب سے پہلے پندرہ جینوری کو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کرونا وائرس کے اوپر ایکشن لینے لگے ہیں کیوں کیا کیونکہ چائنہ کے اندر تب کرونا وائرس پھیل چکی تھی اور ہم نے تب فیصلہ کیا کہ اگر چائنہ میں پھیل چکی ہے چائنہ سے لوگ آئیں گے پاکستان جو بھی وائرس کے ہم دیکھ رہے تھے اثرات تو وہ بڑی یہ وائرس سے کیسی ہے میں پہلے آپ کو وائرس بتا دوں گی یہ ہے کیا یہ وائرس ایک قسم کا فلو ہے اور ایک ایسا فلو ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ بڑی تیز پھیل جاتی ہے لیکن دوسری طرف یہ آپ سب کو اس چیز سے تھوڑا سرا مطمئن ہونا چاہیے کہ ستانوے فیصد کیسز کرونا کے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ستانوے میں سے نوے فیصد ایسے کیسز ہیں جن کو بڑی مائلڈ سی ہوتی ہے یعنی ایک زکام جس طرح کھانسی ہوئی اور ٹھیک ہو گئی صرف اس میں سے چار پانچ فیصد ہیں جن کو ہسپیل جانا پڑتا ہے لیکن جتنی زیادہ یہ آپ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں چائنہ میں جتنے کیسز ہوئے اب تک تقریباً ایک لاکھ نوے ہزار کیسز ہو گئے ہیں تو جب اتنے زیادہ کیسز ہوں تو ان کے چار پانچ فیصد بھی ملک میں جب آتے ہیں تو وہ جو آپ کے ہسپتال ہیں جو فسلیٹیز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کی پھر سے میں بتا دوں کہ اس کی جو خطرناک چیز ہے تیز تیز پھیلتا ہے لیکن دوسری طرف اگر سو لوگوں کو کرونا ہوتا ہے تو تین فیصد زیادہ تر کون لوگ ہیں جن کے لیے خطرناک ہیں وہ لوگ ہیں جو یا ان کی عمر زیادہ ہے تو ان کی امیونٹی سسٹم کمزور ہے یا ان کو کوئی بیماری ہے یا خاص طور پہ اگر چیسٹ انفیکشن یا کچھ ہے تو ان کے لیے خطرناک ہے تو پہلے سمجھ جائیں کہ یہ کرونا ہے کیا اب چائنا نے ہمارا جیسی ہمیں پتا چلا کرونا کا تو مسلسل ہم چائنا کے ساتھ ہماری بات چیز چلنی شروع ہو گئی اس کے بعد کرونا جو اگلی جگہ گئی وہ ہمارا دوسرا ہمارا ہمسایہ ایران ایران میں کم میں شروع ہوئی اور ہمارے جو ظاہرین ماں گئے ہوئے تھے وہ افیکٹ ہوئے اسے اور ہم مسلسل ایران کی گورنمنٹ کے ساتھ انٹچ تھے اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو ظاہرین آ رہے تھے مبلوچستان سے وہ ایک ایسا علاقہ ہے ایسا ویرانہ ہے جہاں ان کو وہاں لوجسٹکس ان کو وہ اس طرح کا ڈاکٹرز پچانا لوجسٹکس پچانا بہت مشکل کام ہے کیونکہ جو بھی دیکھ لیں تفتان کا بورڈر وہ ایک ویرانہ ہے اس لیے میں آج خاص طور پر بلوچستان کی حکومت کو داد دیتا ہوں اور پاکستان فوج کو کیونکہ انہوں نے جتنا بھی ابھی تک کیا ہے یہ انہوں نے مل کے بڑے مشکل حالات کے اندر پوری کوشش کی کہ جو ظاہرین آ رہے تھے ان کو کوارنٹین بھی کریں اور پھر ان کو وہاں سے بھی نکالیں اور میں پھر سے داد دیتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے میں مسلسل یہ فالو کر رہا تھا یہ بڑا مشکل کام تھا اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارا جو ریسپونس ہے ہم جو مسلسل اس کو فالو کر رہے تھے کیا ہمارا ریسپونس تھا یہ ضروری ہے سمجھنا ہے کیونکہ ہر قسم کی باتیں کی جاری ہیں پاکستانی قوم کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا ہے پندرہ جینوری سے ہم نے شروع کیا ائرپورٹ کے اوپر ہم نے سکریننگ شروع کی اب تک ناؤ لاکھ لوگوں کو ہم سکرین کر چکے ہیں ائرپورٹ پہ اور جو پہلا پاکستان میں کیس آیا وہ چھبیس فیبری کو آیا اور جب وہ آیا تو اسے ہم پھر ہمیں تھوڑا کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ جیسے دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے یہ پاکستان میں بھی یہ کہیں نہ کہیں یہ جتنی تیزی سے پھیلتی ہے تو یہاں بھی پھیلے گی ہم نے پچھلے ہفتے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائی وہ کب بلائی جب بیس کیس پاکستان میں ہوئے اور جب ہم نے کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو ہم نے دنیا کے رسپانس ٹیڈی کیے دنیا کے کیا رسپانس تھے اٹلی کے اندر شروع میں انہوں نے کچھ نہیں کیا پھر ایک دم انہوں نے جب وہ بڑھنے شروع ہے اٹلی کو لوگ ڈاؤن کر دیا برطانیہ برطانیہ میں انہوں نے ابھی تک بڑا اور طرح لے رہے ہیں بلکل مختلف ان کی اپروچ ہے امریکہ شروع میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اب انہوں نے ریائٹ کر کے تو پورے کے پورے شیئر بند کر دی ہیں ہم جب یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے جب بیس کیسز ہیں تو ہم بھی شیئر بند کریں یہ بھی ایک سیجیشن آئی لیکن میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ حالات نہیں ہیں جو امریکہ کے ہیں یا یورپ کے ہیں ہمارے ملک میں غربت ہے ہمارے تقریباً پچیس فیصد لوگ تو بلکل شدید غربت میں ہیں ہم ایک بڑے مشکل وقت سے نکل رہے ہیں ہمارے جو عماشی حالات ہیں جو دوہزار انی سے ہمارے لئے بڑا ہی مشکل سال تھا اس میں بے روزگاری ہے لوگوں کی مشکل حالات ہیں بزنس آہستہ آہستہ چل رہی تھی کیونکہ جس طرح کہ ہم نے جو سٹیبلائزیشن کی تو ہم نے تب سوچا کہ اگر ہم شیئر بند کر دیتے ہیں تو یہاں تو آگی لوگوں کے حالات برے ہیں تو ہم ایک طرف سے بچائیں گے کرونا سے دوسری طرف یہاں تو بھوک سے مر جائیں گے لوگ ہمارے غریب لوگوں کیا بنے گا تو لہٰذا ہمیں بڑا سوچ سمجھ کی ایکشن لینا تھا ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جدر بھی پبلک جمع ہو سکتی ہے کرکٹ میچ ہو گیا سکول کالجز یونیورسٹیز ہم نے ان ساروں کو بند کیا ان کو چھوٹیاں دی اور پھر ہم نے دو کام کیے ہم نے ایک نیشنل کورڈینیشن کمیٹی بنائی وہ جو کمیٹی ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک طرف تو وہ سارے وزیرعالہ ان سب سے انٹاچ ہے اور جو انڈی ایم اے ہیں انڈی ایم اے ہیں جو اس کا کام ہی ہے کہ جب ملک کے اندر کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہ انڈی ایم زلزلہ ہو یا فلٹز آئیں تو وہ انڈی ایم ایکٹ کر دیا تو اسی انڈی ایم اے کو ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا اس انڈی ایم اے کو ہم نے پیسے دیئے اور ہم نے ان کے یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ دنیا سے جو بھی چیزیں ضرورت ہیں جس میں فیس ماسک پاس تو ہمارے پاس ہیں پاکستان میں کافی لیکن اصل میں وینٹی لیٹر کا ہم نے ریلائز کیا کہ اگر یہ بیماری پھیلتی ہے تو یہ جو چار پانچ فیصد لوگوں کو شدید کرونا کا اٹیک ہوگا ان کو چاہیے ہوگا وینٹی لیٹر سانس لینے کے لیے لہٰذا وہ بھی ہم نے آرڈر کر دیا اور اس کے اوپر بھی پورا ہم نے انڈی اے میں کو لگا دیا ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک کور کمیٹی ہے ہمارے میڈیکل ایکسپرٹس کی جو انفیکشنس ڈیزیز کے ڈاکٹرز ہیں یہ مسلسل اڈوائز کر رہے ہیں اس کمیٹی کو کہ کیسے کرنا یہ دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں فالو کر رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے پھر سے میں بتاؤں مثلا اٹلی کا بلکل مختلف اپروچ ہے برطانیہ کی بلکل مختلف ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں سب سٹیڈی کر رہے ہیں کہ ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ آج ہمارے پریزیڈنٹ آر ایف الوی چائنہ گئے ہوئے ہیں اور ان کو اور انشاءاللہ کل واپس آ جائیں گے تو ان کو ہم نے خاص طور پر بتایا ہے کہ چائنہ ہیلپ تو ہماری کریر ہے لیکن ان سے ہم نے کیا کیا سبق سیکھ سکتے ہیں چائنہ سے ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے اور آپ سب کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وائرس نے پھیلنا ہے یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں ہم نے کوشش پوری کرنی ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے لیکن یہ ذہن میں ڈال لیں کہ یہ جس طرح دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سے زیادہ بہتر جن کے پاس میڈیکل سسٹمز ہیں ہاسپٹلز ہیں ان کے ادارے بھی زیادہ مضبوط ہیں جائیں کہ یہاں بھی پھیلے گی لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اس کو اس کو روکنا کیسے ہے انسان کوشش کر سکتا ہے تو ہم نے کیا کیا وہ قدم اٹھانے ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن پہلی ہم نے کوارڈنیشن کمیٹی بنائی اور دوسری ہمارے ایک ایک ایکنومک کمیٹی ہے ایکنومک کمیٹی کا کیا مقصد ہے ایکنومک کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اب اس کے نقصانات ہوں گے مثلا دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے تیل کی قیمتیں کر گئی ہیں دنیا میں ایکسپورٹس کرنی شروع ہو گئی ہیں ٹریول انڈسٹری کا برا حال ہو گیا ہے ائر لائنز کے اندر مشکلات آ گئے ہیں تو پاکستان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمارے ایکسپورٹرز کیونکہ بڑی دیر کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہوئی تھی جو پچھلا یہ مارچ کا مہینے میں اور فیبری کا مہینے میں سب سے تیزی سے ہماری ایکسپورٹس پڑی تھی ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اس وقت پوری چل رہی ہے یعنی فل کپیسٹی پہ چل رہی ہے اس کو روزگار لوگوں کو مل رہا ہے تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایکسپورٹس کے اوپر ایفیکٹ آئے گا دوسرا بزنسز پہ ایفیکٹ آئے گا مثلا شادی ہال باندھیں وغیرہ اور بھی چیزیں ہیں جن کو افیکٹ آئے گا لہٰذا اس ایکنومک کمیٹی کا صرف ایک مقصد ہوگا کہ ہر روز یہ دیکھے گی کہ کون کون سے ایریاز متاثر ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے اور ان کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں ہم نے آئی ایم ایف سے بھی بات کریں گے کیونکہ وہ بھی ان کی کک کنڈیشنز ہیں کہ ہم نے ریلیف دینا پڑے گا اپنی انڈسٹری کو اپنے ایکسپورٹس کو تو وہ بھی اس کے پر بھی ہم نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے لیکن جو میں خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ کمیٹی یہ دیکھے گی کہ مہنگائی نہ ہو کھانے پینے کی چیزوں پر وہ اس لیے کہ مجھے خوف ہے مجھے خدشہ ہے کہ جس طرح پہلے چینی کے اوپر اور آٹے کے اوپر زخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کی گئی ہے ہمیں خوف ہے کہ پھر ابھی کوشش کی جائے گی میں آج خاص طور پر آپ ان سب لوگوں کو جو زخیرہ اندوزی کا سوچ رہے ہیں میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بڑا برا ہمارا ریاکشن آپ کے خلاف آئے گا ہماری جو ریاست ہے پوری آپ کے خلاف کاروائی کرے گی آپ کے اوپر پورا اس کا ریاست کا آپ کے اوپر پوری کاروائی کر کے اور آپ کو اس کا سزا دی جائے گی جس جس نے بھی عوام کی تکلیفوں سے پھر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اب میں کیا چاہتا ہوں عوام سے کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پانچ آپ نے چیزوں کے پر نظر رکھنی ہے یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ کرونا کی وائرس کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی دنیا میں کوئی گورنمنٹ اکیلی نہیں لڑ رہی چائنہ اگر اس نے کامیابی حاصل کی ہے تو چائنہ کی عوام نے پور عوام اور گورنمنٹ نے مل کے لڑے یعنی یہ قوم لڑتی ہے تو اس لیے یہ قوم بحثیت قوم ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے اس لیے آپ نے اس میں پوری طرح ذمہ داری لینی ہے اتیاد کرنی ہے ذمہ داری لینی ہے سب سے پہلی چیز کہ جدر جدر بھی زیادہ بڑے اجتماع ہیں آپ نے ان اجتماعوں کو خود دیکھ کے ادھر نہیں جانا چالیس سے زیادہ لوگوں کے اجتماعوں کے اوپر اوائٹ کریں نہ جائیں اور دوسری چیز بند کمروں کے اندر جدر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہ زیادہ وہاں وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے اس لیے ادھر بھی نہ اس کو بھی اوائٹ کریں دوسری چیز ہاتھ ملانا اب یہ وائرس جو ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ سب سے تیزی سے ہاتھ ملانے سے پھیلتی ہے کیونکہ ہاتھ جن لوگوں کو ہاتھ مو سے لگتے ہیں اس کے ان کے ہاتھ کے پر وائرس آ جاتی ہے جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے اور پھر جو جب جو ہاتھ ملاتا ہے وائرس کیے ہوئے ہاتھ سے تو وہ جب اپنی آنکھوں پہ ناک پہ اور مو پہ لگاتا ہے تب وائرس پھیلتی ہے اس لیے ہاتھ نہیں ملانے اور ہاتھ کو زیادہ تر دونے سابن سے اچھی طرح ویسے بھی ہمارا ایمان ہمیں کہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدھا ایمان صفائی ہے تو صفائی کے اوپر زور دینا ہے تیسری چیز کہ بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں خاص طور پر جب ہمارے پاکستانی آتے ہیں تو خود اتیاد کرنی ہے انہوں نے بھی اتیاد کرنی ہے جو باہر سے آئے اپنے آپ کو تھوڑی دیر اکیلا رکھیں کیونکہ جتنی بھی وائرس آ رہی ہے باہر سے آ رہی ہے اور دوسری چیز جو جدر وہ جاتے بھی ہیں تو ان کو تھوڑی دیر دیکھیں کہ کیا ان کو وائرس ہے یا نہیں ہے دو ہفتے میں واضح ہو جائے گا کہ ان کے وائرس ہے یا نہیں تو انہوں نے بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں ادھر اتیاد کرنی ہے چوتھی چیز اگر آپ کو ذکام ہو جائے کھانسی ہو جائے اس کا یہ نہیں بنتلب کہ آپ کو کرونا ہو گئی ہے اور خدا کے واسطے سارے تھوڑی سی چیز کو پر ٹیسٹ کرانے نہ چلے جائیں کیونکہ امریکہ جیسے ملک میں بھی ان کے پاس اتنے وسائل سب سے دنیا کا امیر ملک ہے اس کے باوجود ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ جو آئے اس کے ٹیسٹ کرونا کے اس لیے صرف اس کا ہوگا اگر سارے جب بھی خانسی ہو ذکام ہو سارے بھاگے جائیں ہسپیٹل ٹیسٹ کروانے کے لیے ہسپیٹل کے پاس کہیں بھی دنیا میں اتنی ہے کوئی پنٹ ہے ہی نہیں کہ آپ کے ٹیسٹ کر سکیں تو جس طرح میں نے کہا کہ نوے فیصد جن لوگوں کو کرونا ہوتا ہے وہ تو تھوڑی سمٹمز کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود گھر میں رہیں اور دیکھیں اور اپنے آپ کو فالو کریں اور تھوڑا در ریسٹ کریں اور زیادہ تار لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں صرف جن لوگوں کو شدت اختیار کر جائے اور وہ پھر سے میں کہتا ہوں یا وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں یا وہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے ان کو صرف ہسپیٹل جانا چاہیے یہ یہ جو آخر میں یہ جو جدر آجاب ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ کہتے ہیں کہ اتیاد کرو کہ اگر آپ نے دیکھ آپ کا اونٹ اگر آپ کو ڈائرہ کے بھاگنا جائے تو اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اس کو باندھو اتیاد کرو سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے اتیاد کریں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے میں آج اپنے جو ہیلتھ ورکرز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو نرسز ہیں جو ہسپٹلز میں کام کرتے ہیں میں خاص طور پہ آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک جہاد لڑنی ہے ہم آپ کی پوری مدد کریں گے جس طرح کی آپ کو فسیلٹیز چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ایکپنٹ چاہیے ہو وہ ہم ابھی سے تیاری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ پوری پچانے کی کوشش کریں گے اور آخر میں جو بیرونے ملک پاکستانی ہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو احساس ہے جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں نے اپنی ایمبسیز کو ہر جگہ کہا ہے کہ اپنے بیرونے ملک پاکستانیوں کی پوری طرح مدد کی جائے مجھے خاص طور پر یہ بھی احساس ہے کہ جو ہمارے سٹوڈنٹس وہان سٹی کے اندر چائنہ میں فسے ہوئے ہیں مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کی مشکلات کا آپ کو بھی سامنا کرنا پڑا اور خاص طور پر جو آپ کے والدین ہیں جو جس طرح ان کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑا لیکن خوشخبری یہ ہے کہ چائنہ نے مکمل طور پر تقریباً قابو پا چکے ہیں وہاں نیچے جا رہی ہیں بلکہ دنیا میں اوپر جا رہی ہیں کرونا کے کیسے چائنہ میں اب نیچے آ رہی ہیں تو انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں آپ کو سبر کرنا پڑے گا میں خاص طور پر آج اپنے علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے آپ کو بھی یہ مسلسل آگاہ کرنا پڑے گا لوگوں کو کہ اس مشکل وقت میں کس طرح انہوں نے احتیاط کرنی ہے اور اس مشکل وقت سے کیسے گزرنا ہے پاکستان پائندہ بات